بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کراچی میں فیصل باوڈا کی خالی ہونے والی سیٹ کون جیتے گا یہ بہت بڑا سوال ہے اس کے لیے بڑا زور لگایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف بڑا زور لگا رہی ہے کچھ مسائل بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مسلم لیگ نون تو بہت زیادہ زور لگا رہی ہے اس سیٹ کے لیے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے جو کیمپین ہے اس پر بھی بڑا زور لگایا جا رہا ہے شاہد خاقان عباسی سابق وزیراعظم ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں وہ خود اس حلقے کی الیکشن کیمپین چلانے کے لیے کراچی پہنچیں پھر اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے فضل الرحمن صاحب کی جماعت ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں کیا چیزیں ہیں جن کا اس لڑائی کے نتیجے پر بڑا اثر پڑے گا اس پر ہم بات کریں گے یہ انتخابی مارکہ کیا حیثیت رکھتا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور اب کی بار کیا فرق ہے دوہزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا اس پر بات ہوگی پاکستان دریگن صاحب کی سٹریٹیجی کیا ہے اس پر بات کریں گے دیکھئے یہ بہت اہم الیکشن ہے این اے ٹو فور نائن کا بلدیا کا علاقہ کراچی میں یہ کراچی کا متمول علاقہ نہیں ہے یہ کراچی کا میڈل کلاس لوگوں کا لور میڈل کلاس لوگوں کا غریب طبقے کا علاقہ ہے اور یہاں جو انتخاب ہونے جا رہا ہے تو اس حلقے کی جو مسائل ہیں وہ کراچی میں ٹوٹی سڑکوں کے مسائل پورے کراچی میں یہ کراچی کے مسائل ہیں جیس حلقے کے مسائل ہیں ٹرانسپورٹ کے مسائل اس حلقے کے مسائل ہیں پانی کے مسائل ہیں ساف پانی کے مسائل اس حلقے کے مسائل ہیں سورج کے مسائل اس حلقے کے مسائل ہیں تعلیم کی سہولتیں نہ ہونے کے مسائل پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں اس حلقے کے مسائل ہیں صحت اہمہ کی مسائل اس حلقے کے مسائل ہیں انفرسٹرکچر اس حلقے کا مسئلہ ہے کچڑا پورے کراچی کا مسئلہ ہے اس حلقے کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں جو کیمپین ہو رہی ہے اس کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں دوہزار اٹھارہ میں یہاں کیا ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں یہاں فیصل وارڈا جیتے تھے فیصل وارڈا نے یہاں پر لیے تھے ووٹ 35344 بڑا ٹف کمپنیشن تھا فیصل وارڈا کے سامنے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اب پارڈی کے صدر میاں شہباز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کا فیصل وارڈا سے بڑا تگڑا مقابلہ ہوا تھا فیصل وارڈا نے اگر 35344 ووٹ لیے تھے میاں شہباز شریف نے 34626 ووٹ لیے تھے صرف 718 ووٹوں کا فرق تھا شہباز شریف صاحب نے یہاں ریکاؤنڈ کی درخواست بھی کی تھی بڑا ٹف کمپنیشن ہوا تھا اس کے بعد یہاں مفتی عابد مبارک یہ ہیں تحریک لبیک پاکستان کے انہوں نے لیے تھے تیسرے نمبر پر رہتے ہوئے تیس ہزار نو سو اکاسی ووٹ تقریباً چوبیس ہزار ووٹ متحدہ قومی موومنٹ کراچی میں مسنسل جیتتی آئی ہے لیکن شکست ہوئی تھی متحدہ قومی موومنٹ کے اسلام شاہ نے یہاں سے لیے تھے تیرہ ہزار پانچ سو چونتی سپورٹ تو یہ اس حلقے کی صورتحال تھی یہاں سے پیپلز پارٹی کے قادر خان مندخیل جو فیصل باورڈا کی مسنسل پیچھے پڑے رہے فیصل باورڈا کی خلاف عدالتوں کے چکر لگاتے رہے فیصل باورڈا کو انہوں نے تگریقہ ناچنا چاہے تھا انہوں نے بھی اس حلقے سے انتقاب لڑا تھا وہ کوئی قابل ذکر ووٹ نہیں لے سکے تھے لیکن یہاں پر موجود تھے اب اس حلقے میں جو انتخاب ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف نے امجد آفری دی یہ مقامی عددان ہے پی ٹی آئی کے انہیں ٹکٹ دیا ہے انہیں ٹکٹ دیتی ایک طرح آسا کھڑا ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے ملک شہزاد آوان یہ ایم پی اے ہیں پی ایس ایک سو سولہ سے ایم پی اے ہیں یہ کہتے ہیں بلدیا ٹاؤن میرا گھر ہے ہون ٹاؤن ہے یہاں کی سیڈ جیت کر ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کو گفٹ کریں لیکن پارٹی نے بڑا ہی کمزور امیدوار کھڑا کر دیا ہے اور یہ امیدوار جو ہے امجد آفری دی یہ ریسنٹلی یوسی کا الیکشن ہار گیا ہے یہ صبح اسمدی کا الیکشن ہارا ہے اسے این اے کا ٹکٹ دے کر پارٹی غلط کر رہی ہے یہ ملک شہزاد آوان کا دعویٰ ہے اس دعویٰ پر میں نے بات کی کراچی میں کچھ دوستوں سے جو اس حلقے کو کور کر رہے ہیں کیمپین کو کور کر رہے ہیں میں لاہور میں ہوں کراچی میرا ہون ٹاؤن ہے میں بہت ساری جزوں سے واقف ہوں لیکن اس وقت میں لاہور میں ہوں کیمپین کو جو لوگ خود دیکھ رہے ہیں ان سے بات ہوئی ان کا کہنا یہ ہے کہ پیٹیا کی کیمپین میں ابھی تک بہت زیادہ زور نظر نہیں آ رہا ہے تو ملک شہزاد آوان کا جو استیفہ ہے وہ مانچ چکا ہے حلیم عادل شیخ کی پاس احتجاج ان استیفہ ہے یہ سپیکر کو نہیں دیا گیا ہے آغاز راج گرانی کو یہ حلیم عادل شیخ کو دیا گیا ہے تو ایک تو یہ پارٹی کے لیے دھچکا ہے یہ پارٹی کے وہ لوگ جنہیں یہاں کیمپین چلانی چاہیے وہ لڑ پڑے ہیں دوسرا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس حلقے میں اس وقت کچھ ایسے اتحاد بنانے کی کوشش میں ہے جس کے رتیجے میں اس کے ووٹ جو ہیں وہ یقینی ہو جائیں کہ وہ بڑا تگڑا ووٹ حاصل کر لے گی ان کوششوں کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن اس وقت ہی جاننی جئے کہ اس حلقے میں امجد آفریدی پی ڈی آئی کی جانب سے موجود ہیں مصطفیٰ کمال صاحب پاکستان زمین پارٹی کے سربراہ وہ خود اس حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں مصطفیٰ کمال کیلئے لیکن بری طرح سے ناکام ہوئے مصطفیٰ کمال تو مصطفیٰ کمال صاحب نے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں جب الیکشن لڑا تھا تو اپنے حلقے میں یہ حلقہ تھا ان کا کراچی میں سنٹرل کا اور انہوں نے بارہ ہزار آٹھ سو ایک آنگ میں بوٹ حاصل کیے تھے مفتہ اسماعیل صاحب اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس حلقے سے الیکشن لڑتے ہوئے مفتہ اسماعیل صاحب پہلی بار آ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں وہ اینے دو سو چوالیس میں تھے کراچی میں انہوں نے وہاں اکتیس ہزار دو سو سنتالیس ووٹ حاصل کیے تھے اس حلقے میں جیتے ہوئے ووٹ تھے پینتیس ہزار تین سو چوالیس لیکن مفتہ اسماعیل نے اس حلقے سے ووٹ نہیں لیے تھے مفتہ اسماعیل نے اکتیس ہزار دو سو سنتالیس ووٹ لیے تھے ان کے مدد مقابل جیتے تھے پاکستان دریگ انصاف کے علی زیدی جنہوں نے انہتر ہزار چار سو پچھتر ووٹ لیے تھے ڈبل سے کہیں زیادہ ووٹ تھے علی زیدی کے اب کی بار جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت اپنے اتحادیوں کو پی ڈی ایم میں تیہ ہونے والا فارمولا یاد دلا رہی ہے نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم میں ہم نے تیہ کیا کہ اب جب زمنی انتخابات ہوں گے تو ہم مل کر لڑیں گے اور جس جگہ رنر اپ ہم ہوں گے وہ جماعت جو ہے وہ اپنا کنڈیڈیٹ فیلڈ کرے گی اس حلقے میں میاں شہباز شریف بڑے ہی تھوڑے فرق سے رنر اپ تھے تو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ یہاں سے ہم اپنا کنڈیڈیٹ کھڑا کریں اور باقی جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی وہ ہمیں سپورٹ کریں شاید خانہ باسی صاحب نے یہی بات بلاول بھٹو زرداری سے کی بلاول بھٹو زرداری نے شاید خانہ باسی کو نا نہیں کی ہے لیکن کمال یہ کیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ہاتھ کر دیا اور قادر خان مندوخیل سے کہا کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر ڈبل گیم کر رہی ہے شاید خانہ باسی کو نا نہیں کیا اور قادر خان مندوخیل جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور صرف پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی ڈبل گیم نہیں کر رہی ہے فضل الرحمان بھی یہاں پر ڈبل گیم کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنا کنڈیڈیٹ فیلڈ کیا ہوا ہے تو پی ڈی ایم کا اصول جو ہے وہ اس حلقے میں انہوں نے ایسے پھاڑا اور پھاڑ کے اس کی دھجیاں بکھیڑ دی ہیں اس حلقے میں اور اس حلقے میں میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سٹرٹیجی پاکستان تحریک انصاف اور ٹی ایل پی کے درمیان تحریک لبی پاکستان کے درمیان اتحاد ہونے کے بڑے چانسز ہیں بہت آگے بڑھ چکی یہ بات اور یہاں اتحاد ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے کنڈیڈیٹ کو ٹی ایل پی سپورٹ کر سکتی ہے ٹی ایل پی نے دو ہزار اٹھارہ میں یہاں سے تیسرے ڈمبر پر رہتے ہوئے اچھے خاصے ووٹ لیے تھے مفتی عابد مبارک نے تیسرے نو سو کاسی ووٹ لیے تو ٹی ایل پی کے ووٹ کافی تھے اسلم شاہ انکیو ایم کے انہوں نے ووٹ لیے تھے ساڑھے تیرہ ہزار متحدہ قومی موومنٹ کے بہدر آباد مرکز پر جا کر خرم شیر زمان اور دیگر لوگوں نے یہ کہا ہے متحدہ سے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں متحدہ کے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے مسائل حل کریں شہری سندھ کے مسائل حل کریں وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا آپ لوگوں نے بھی کہا تھا اور وہ مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے متحدہ قومی موومنٹ نے کہا ہے کہ ہم رابطہ کمیڈی سے بات کر کے بتائیں گے آپ کو اس سلسلے میں بات ہو سکتی ہے تو ٹی ایل پی سے اتحاد ہو سکتا ہے متحدہ سے نا نہیں ہوئی ہے متحدہ نے کہا ہے بات کر لیتے ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ بھی سپورٹ کر سکتی ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو اگر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ مل جاتی ہے متحدہ کی اور ٹی ایل پی کی تو پھر پاکستان تحریک انصاف اپنے اندرونی مسائل نپٹائے اور اس حلقے کو جیت لے یہ بڑی حد تک ممکن نظر آ رہا ہے یہاں مسلم لیگ نون جیت پائے گی مشکل کام ہے لیکن تیف کال ہے مقابلہ ہوگا مفتا اسمائل صاحب بڑی اچھی کمپین بھی چلا رہے ہیں کاروباری آدمی ہے پیسے بھی بڑے خرچ کر رہے ہیں اور مفتا اسمائل صاحب جو ہیں وہ اس وقت پورا زور لگا رہے ہیں لیکن مفتا اسمائل کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ خود مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ ان کے ووڈ کاٹیں گی تو مفتا اسمائل اگر مقابلہ دینے کی پوزیشن میں ہیں بھی تیف ٹائم دینے کی پوزیشن میں ہیں بھی تو انہیں اپنے اتحادیوں سے کوئی سہارا نہیں مل رہا ان کا گرنا جو ہے وہ تقریباً تیہ ہے مقابلہ ہو سکتا ہے مفتا اسمائل مقابلہ کر سکتے لیکن ان کا گرنا تقریباً تیہ ہے کیونکہ اس حلقے میں اس وقت انہیں سپورٹ بلکل بھی نہیں مل رہی ہے اور یہاں جو مفتا اسمائل کیمپین چلا رہے ہیں اس کیمپین میں کوئی بات یہ جو مریم نواز کی میاں نواز کی تقریریں ہو رہی ہیں کہ ہم فوج کے خلاف بات کریں گے اس حلقے میں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہو رہی کیونکہ یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ پورے پاکستان کی لوگ موجود ہیں یہاں کراچے کے دیگر حلقوں کی طرح اردو سپیکنگ بڑی تعداد میں نہیں ہیں یہاں ہزار وال بھی ہیں یہاں پٹھان بھی بڑی تعداد میں ہیں بڑی تعداد میں ہیں کیونکہ غریب علاقہ ہے تو یہاں جو دیگر شہروں سے آ کر لوگ بستیں آسان ہوتا ہے بستا کم قرائے پر گھر مل جاتا ہے یہاں کے خرچے کام ہیں تو اس لئے یہاں بڑی تعداد میں مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں اس لئے مسلم لیگ نون مقابلہ کر سکتی ہے مگر مسلم لیگ نون کو جو سپورٹ چاہیے وہ سپورٹ اس حلقے میں نہیں مل رہی پاکستان دریکن صاحب جیت سکتی ہے کچھ مسائل حل کریں اور یہ حلقہ جیت لیں یہ ممکن نظر آ رہا ہے ملنے انشاءاللہ آپ سے اگلے وی لاغ میں